موسیقی 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 پیپلز پارٹی کا خیبر پختونخواہ اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے عدالت سے رجوع کا اعلان پی پی راہنما فیصل کرین کنڈی نے کہا خیبر پختونخواہ حکومت باک لاہٹ کا شکار ہے وزیراعلا بہار ڈیالاؤگ مارتے اندر وزیراعظم کے پاؤں پڑ جاتے ہیں مقصود نشستوں پر حلف کے لیے کے پی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلائے جا رہا اجلاس بلانے کے لیے عدالت اور الیکشن کمیشن جائیں گے سپیکر ٹائگر فورس کارکن بنن کی کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف نے ہمیشہ غلط بیانی سے کام دیا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا فیصلہ قلدم قرار بطور ریٹائر جج پینچن سمیت تمام مرات کے حق دار ٹھہرے سپریم کورٹ نے 23 جنوری کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا حکم نامے میں کہا گیا جسٹس شوکت عزیز کو ریٹائر جج تصور کیا جائے بدقسمتی سے مقدمے کے فیصلے میں تاخیر ہوئی تاخیر کے باعث شوکت عزیز ریٹائرمنٹ کی عمر تک پہنچ گئے اب انہیں بطور جج بہا نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 23 صفات کا فیصلہ تحریر کیا پانچ رکنی لارجر بینچ نے 23 جنوری کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا ڈسٹرک اینڈ سیشن کورس اسلام آباد میں توڑ پور کیس کی سماعت بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے پروڈکشن آرڈر جاری مقدمے میں بانی پی ٹی آئی علی نواز آوان اور دیگر نامزد کیس کی سماعت 200 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ادھر جنہ ہاؤس جلاو گھراو سمیں تین مقدمات کی سماعت 27 مارچ تک ملتوی انصداد دہشتگردی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے سماعت کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر سپریٹینڈنٹ جیل نے غیر مشروط معافی مانگلی سلامباد ہائی کورٹ میں وقلا کی ملاقات کی درخواست پر سماعت سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل نے آن لائن ملاقات کرانے سے انکار کر دیا کہا جیل رولز میں آن لائن ملاقات کی اجازت نہیں ملاقات نہیں کروا سکتے جسس سردار اجاز اسحاق نے نماکس دیئے اگر جیل رولز میں اجازت نہیں تو کورٹ لکپت جیل میں غیر قانونی کام کیسے شروع ہو گیا اس سامباد ہائی کورٹ کا سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل کے جواب پر عدم اتمنان کا اظہار عدالت کا 26 مارچ کو درخواست گزاروں کی ملاقات کرانے کا حکم وزیراعلا خیبر پختونخواہ کو عدالت سے ریلیف مل گیا جوڈیشل کمیشن کامپلیکس توڑ پور کیس میں عبوری زمانت منظور اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے 17 اپریل تک گرفتاری سے روک دیا تھانہ بلی گالا اور تھانہ گولڑا کے مقدمات جاری وارن گرفتاری منصور وزیراعلا کے پی عدالت پیش ہوئے مزید سماعت 17 اپریل تک ملتوی ہم تو یہ بات پچھلے ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جو ایلیگیشنز لگے ہیں اگر ان کو کسی بھی ٹچ ٹون آف سینیٹی پہ آپ دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہی نہیں ہے اور اتنا برا جھوٹ میں نے زندگی میں نہیں سنائی جس طرح سے پاکستان کی معیشت جس طرح سے پاکستان کی سیاست جس طرح سے پاکستان کی ریاست عدالت ہر چیز کو خراب کیا گیا اسی طرح سے پاکستان کی سفارت بھی تباہت ڈانرل لوکا بانی پی ٹی آئی کے سائفر بیان کو جھوٹ کہنا کون سی نئی بات ہے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد قان کہتے ہیں کہ حکومت اور آزم قان سائفر کو شوشہ قرار دے چکے جیب سچالی خط لہرانہ سیاسی رنگ تھا انتخابی دھاندلی کے انصامات میں کوئی حقیقت نہیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ایوان میں بجٹ پر بحث ارکان کا اظہار خیال صدارہ سپیکر ملک محمد احمد قان کر رہے ہیں اجلاس کے دوران اپوزیشن کا احتجاج اور شور شرابہ ایوان میں نارے بازی ارکین اپنی نشستوں پر اٹھ کر کھڑے ہو گئے سپیکر بار بار خاموش کرواتے رہے لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرابیونل نے سنم جاوید کو سینٹی الیکشن لنے کی اجازت دے دی ٹرابیونل نے سنم جاوید کی اپیل کو منظور کر لیا ٹرابیونل کے جسس شاہد بلال حسن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ قلد ادم قرار دے دیا سینٹ انتخابات کیلئے اپیلوں کی سماجہاری ٹرابیونل کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور ہونے کے خلاف اپیلیں سنی جا رہی ہیں پشاور ہائی کورٹ نے فیصل جاوید کو سینٹ الیکشن لڑنے کیلئے اہل قرار دے دیا پشاور میں ایپلے ٹرابیونل کے جد جسٹس شاکیل احمد اپیلوں پر سمات کر رہے ہیں مراد سعید آزم سواتی خورم زشان کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل زیر سمات آئے گی زمن انتخابات کے لیے حماد ازر کے قومی صوبائی اسمبلیوں سے کاغذات نامزدگی مسترد پونے صلاحی کے لاہور کے حلقے پی پی ایک سو اٹھاون سے کاغذات منظور نہ ہو سکے لاہور سے قومی اسمبلی کے ایک اور صوبائی اسمبلی کے چار حلقوں میں کاغذات کی جانج پرتال مکمل الیکشن کمیشن نے فیرز جاری کر دی ہن ایک سو نیس سے علی پرویز شہزاد فاروق سمیت بارہ امیدواروں کے کاغذات منظور ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد ارفان نواز کی سزا ساتھ مئی تک موتل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایس ایس پی آپریشنز جمیل زفر اور ایس ای چو کی سزا موتل کر دی ساتھ مئی کو انٹرا کورٹ اپیل مقرر کرنے کی ہدایت چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے تحریری آرڈر جاری کیا یکم مارچ کو جسٹس بابر ستار نے توہین عدالت کیس میں سزائیں سنائی تھی کامران بنگش کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کے خلاف ترخواست پر سمات ہوئی پشابر ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد نے سوال کیا آپ سب عمرے کے لیے جا رہے ہیں ملک کس کے حوالے کیا ہے کامران بنگش کے وکیل نے کہا کہ ملک تو اللہ کی حوالے ہے ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے جسٹس شکیل احمد نے نماغ سیئے کہ ملک تو انیس سو سینٹالس سے اللہ کی حوالے ہے عدالت نے وفاقی حکومت سے دس روز میں جواب طلب کر لیا سمات چار اپرل تک ملتبی شرپہ صندوق آر ڈی آئی خان میں بزدلانہ وار خودکش حملے میں پاک فوج کے دو جوان شہید شہید ہونے والوں میں نائب صوبیدار یاسر شکیل اور سپاہی تاہر نوید شامل آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز کے کافلے کے قریب بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پرازم ہے بہادر سپاہیوں کی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں وزدلانہ حملے کے ذمہ داروں کو خیفر کردار تک پہنچایا جائے گا گوادر پورٹ آتورٹی حملے میں شہید ہونے والے فوجی جوان سپردخاق آئی ایس پی آر کے مطابق سپاہی بہادر خان دیرہ غازی خان میں پورے فوجی عزاز کے ساتھ سپردخاق سپاہی عمران علی کی خیرپور میں تدفیل کی گئی نواز جنازہ میں شہدہ کی عزید و اقارب پاک فوج کے جوانوں اور امائدین نے شرک کر دی افغانستان اپنی سرزمین پر پاکستان مقالف دہشتگردوں کو روکنے میں ناکام رہا افغانستان کو بھارت کے ساتھ اجارت کے لیے فراہم رہداری بند کر سکتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں کہا پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ سرحد پار سے دہشتگردی بہت بڑھ چکی ہم سایہ ملک کے ساتھ مسلح تصادم نہیں چاہتے طاقت آخری حربہ ہے افغانستان دشمن جیسا سلوک کرتا ہے تو ہم تجارتی رہداری کیوں فراہم کریں وزیر خواجہ آصف کی نیوکلئر انرجی سامٹ دوہزار چوبیس کے موقع پر ترکہ منصب سے ملاقات پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی رفتار اتمنان بکش کرار دو طرفہ تجارت کو پانچ ملین امریکی ڈالر تک بڑھانے کے عزم کا اظہار سبل ایوییشن میں تعاون کو مزید بڑھانے پر بھی اتفاق اس آگڑا نے جمع کشمیر پر ترک وزیر خارجہ کے اصولی موقف اور غیر متزلزل حمایت کو صراحہ امیر بھالاش قتل کیس کی تفتیش میں پیش رافت شوٹر مظفر ملزم تیفی بٹ کا قریبی آدمی تھا مظفر بطور گنمین تیفی کے بیٹے تعظیم کی شادی میں شریک رہا مظفر کو قتل کی واردات کے فوری بعد گولی مارنے پر تفتیش جاری پولیس کے مطابق شبہ ہے کہ مظفر کو دانستہ طور پر موقع پر ہی قتل کروایا گیا تیفی بٹ کے برادر نسبتی کا بیٹا بلاول بالاش کو قتل کرنے والی ٹیم کا سرگنا ہے بلاول کو بیرون ملک سے واپس لانے کے لیے کوششیں جاری بھتہ خورو نے شہر اقتدار پر نگاہے جمالی اسلام آباد کی خاتون کوکل ادم دشرتگر تنظیم کی جانب سے ایک ارب روپے کے بھتے کی دھمکی گولڑا پولیس نے خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درچ کے لیا کال کرنے والوں نے دو نمبر استعمال کیے پہلی کال کا تعلق افغانستان اور دوسری کا تعلق ایران سے نکلا بادلوں نے روزہ داروں کی مشکلات کم کر دی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر شہروں میں کالی گھٹاؤں کا راج اسلام آباد اور آبلپنڈی میں رات گئے بارش سے موسم دلفرے مری ایبٹ آباد مانسہرہ سمیت آزاد کشمیر میں پانی ہی پانی وادی علیپا کا رات کو ہونے والی بارش کی وجہ سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا کوئٹہ نوشکی اور کلا عبداللہ سمیت شمالی بلوچستان میں بارش سے نشبی علاقے سے ریاب آگئے گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخواہ، کشمیر اور ملہکہ پہاڑی علاقوں میں بارش اور برفباری کا امکان سیلاب سے سندھ میں بیس لاگ گھر اور بڑی تعداد میں سکول متاثر ہوئے یو ایس ایڈ سکول کی عمارتوں کی تعمیر میں تعاون کرے وزیراعلا سندھ کا امریکی کامسل جورنل کو کانراد ٹریبل سے ملاقات میں اظہار قیال یو ایڈ میشن کے ڈائریکٹر بھی شریک ہوئے سید مراد علی شاہ نے کہا کہ یو ایڈ سندھ میں شعبہ تعلیم میں کچھ نئے منصوبیں لائے یو ایڈ میشن کی ڈائریکٹر کیٹ سومنگز کی بولی کہ موسمیاتی تبدیلی کا منصوبہ تعلیم کے لیے لانا چاہتے ہیں وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اجلاس برطانیہ کے تعاون سے سی ایم انیشیئیٹیو کے مجوزہ روڈ میپ کا جائزہ ہیلتھ تعلیم، سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ، موسمیاتی تغییرات، صاف پانی کی فراہمی کے اشتراکے کار پر اتفاق ائر کوالٹی انڈیکس میں بہتری کے لیے پائیدار اقدامات کی ضرورت پر زور مریم نواز نے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کو فوکل پرسن مقرر کر دیا فورن کومن ویلتھ اینڈ ڈیولیپنٹ آفیس کے ساتھ کام کر کے خوشی ہوگی سموک کے صدباب پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے ایک بھی دہی سہت مراکس تسلی بکش نہیں